مرادبات کی پہلی خاتون ممبر پارلیمنٹ اور سماجوادی پارٹی کی سینئر خاتون رہنما روچی ویرہ نے تمام ہی عالم انسانیت اور خاص طور سے مرادبات کے سبھی عوام و خواس کو حضور موسین انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی مبارک بات پیش کرتے ہوئے سبھی لوگوں سے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مکمل عقیدت و اعترام آپسی بھائی چارے مذہبی رواداری اور میل ملاب کے ساتھ منانے کی اپیل کی ہے مرادبات کی پرثم مہیلہ سانسد روچی ویرہ دس ستمبر کی رات کو لال مزدد کے پاس مرکزی جمعیت اہل سنت کے ہیڈ آفس میں جمعیت کے عودے داران و عراقین سے ملاقات کے بعد سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا دیکھیں آنے والی سولہ تاریخ میں ملاد نبی کا جلوس نکلنے کی تیاری ہے اور آج یہاں جو سبی آرگنائزرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور میں اسی سلسلے میں یہاں ملاقات کرنے کے لئے آئی ہوں کہ ایک تو اس میں کہیں میری کسی قسم کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں اور حاضر ہوں اور جلوس میں بھی میں شامل رہوں گی اور سب لوگوں کو میں ابھی پیشگی مبارک بات بھی دینا چاہتی ہوں اور سب لوگوں سے یہ اوزارش ہوئی کرتی ہوں کہ سب لوگ بڑے ایک عدب کے ساتھ اس میں شریک ہوں اس میں شامل رہے اور جو ہماری گنگا جمعیت تحزیب ہے ایک دوسرے کے دھرم کا ایک دوسرے کے مذہب کا انترام کرنے کی یا استقبال کرنے کی جلوس کے تو وہ اپنے اپنے طریقے سے کریں اور بہت محبت کے ساتھ منائے اور میری بہت بہت مبارک بات دنیا بات اس موقع پر خاص طور سے مرکزی جمعیت اہل سنت کے سربراہی آلہ جامعہ اکرم العلوم لال مزدد کے شیخ الحدیث و پرنسپل اور مجلس علماء ہند کے قومی صدر مفتی شہر مرادباد حضرت اللامہ مفتی عبد المنان کلیمی مرکزی جمعیت اہل سنت کے سیکریٹری رضوان الرحمن نائب صدر الحاج محمد عصد اشرفی سیکریٹری محمد رئیس سیفی جنرل سیکریٹری اور جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنوینر شہزادہ فخر ملت محمد منور اکرمی میڈیا پرباری شجاعت اشرفی لال مزدد کے پیش امام حضرت مولانا قاری سلیم رضا شہزادہ فخر ملت محمد مظفر اکرمی سماجوادی پارٹی کے سابق مہانگر ادھیکش اور سابق کارپوریٹر شان علی شانو لال مزدد علاقے کے کارپوریٹر نظی منصاری سپا نیتا حارون پاشا عبدالغنی ایمپی صاحبہ کے پیارو خشنوت خان محمد آصف اکرمی وغیرہ بھی موجود رہے آخر میں حضرت اللہ مہ مفتی عبدالمنان قلیمی نے ایمپی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں بھرکزی جمعیت اہمی سنت کی جانب سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی جو تاریخی کامیابی ہے اور اس باریوانی حلقے کی تمام ہمدی موسیقمان جسے کلاف ووٹر سے جم کر ہلکا سپورٹ کیا اور آج ایمپی جویسے سے حضرت شکرم آیا ہے آپ کی شخصیت آپ کے خدمات سے ہمارے واقف ہوں یہ چاہتی ہے کہ ہمارا چھوے طرح ترکی کرے اور ہر مشکل مسئلے کا حل نکالا جائے لہذا میں ان کو اس بات پر بھی مبارک بات تشریف کرتا ہوں آج بارہ ربی اوبر شریف کی جنیوز کی تغیرین چل نہیں ہے آپ بحیش کے لئے بھی یہاں تشریف نائی اور ہمارے پڑھوڑاں کو سنا اور ہماری ضرورتوں کو محسوس کیا اور جنیوز کی تعلق سے اپنی بھی تشریف آمدی کا ذکر کیا جیسا ہمارے لئے خوشی کا سور ہے ان سب باتوں ہوں میں ایل پی صاحبہ کا دین کی گہرانیوں سے اپنی طرف سے اور مرکزی جمعیت اہلی سنکھ کی طرف سے اور شہر مراد آباد کی تمام مسلمانوں کی طرف سے بلکہ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کی طرف سے ان کو مبارک بات بھی عشق کرتا ہوں ان کا شکریہ بھی عجا کرتا ہوں عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے خاص طور سے جلو سید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے حوالے سے عوام سے ہمیشہ اپیل کی گئی ہے کہ امن اور شانتی اور ملہ و محبت کے ساتھ جلو اس کو نکالیں اس میں کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی چاہیے جو محسنی انسانیت حضورہ حدث صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامیں سربلی کو ٹھیس پہنچیں اور مجھے امید ہے کہ گزرستہ سالوں کی طرح اس سالوں بھی سارے لوگ ہمارے دیئے ہوئے گائیڈ لائن پر عمل کریں گے اور جلوس کو کاملہ کریں گے واضحوں کے مردباد میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام مرکزی جمعیت اہل سنت کرتی ہے عید میلاد النبی آئندہ سولہ ستمبر کو ہے مرکزی جمعیت میں مرکزی جمعیت میں